میں ہوں ستین سرما اور آج ہمارے ساتھ یوکرین سے ایم بی بی ایس کے اس میں جو ہے سچھا لینے گئی چھاترہ جو ہے تمام کٹھنائیوں کے بیچ کل رات میں اپنے وطن لوٹی ہے اور ہم اس میں ہمارے ساتھ نیسی سنگھ جی موجود ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ کن کن کٹھنائیوں کے بیچ جو ہے نیسی سنگھ آپ یہاں پہنچی ہیں اور راستے میں کس طرح کے لوگ آپ کی مدد میں لگے تھے آئیے ہم نیسی سنگھ جی سے جاننا چاہیں گے نیسی جی جی سر میرا نام نیسی شنگھ ہے اور میں یوکرین میں ایوانو سٹی میں ایوانو فرانسوس کی نیسنل میڈیکل ایوانسٹی میں ایم بی بی ایس کی سٹڈی کر رہی تھی پھر پچھلے ایک مہینوں سے یہ سب وار کا سلسلہ چل رہا تھا ہمارے پیرنٹس بول رہے تھے کہ بیٹا گھر واپس آ جاؤ لیکن آن لائن نہیں ہو رہی تھی کلاسز اس لیے مجھے وہاں پہ رکھ کے آف لائن کلاس آٹین کرنا پڑ رہا تھا تو اس لیے وہاں پہ پاپا نے آلریڈی ٹکٹ بھوک بھی کر دی تھی میری پچیس ساری کو ٹکٹ تھی پھر کیا ہوا کہ چوبیس کو میں نکلنے والی تھی کیوں کے لیے پھر کیوں نہیں گئی تو صبح میں بس پاپا کا کال آئے کہ بیٹا وار شروع ہو گیا تو میری ساری ٹکٹ وغیرہ کینسل ہو گئی سب میرے گھر والے بہت پریشان ہو گئے پھر اس کے بعد یہ سب وار وار شروع ہو گیا پھر میں چھبیس ساری کو میں نے خوش سے بس کیا اور کیونکہ سرکار کی طرف سے آرڈر آ گیا تھا کہ رومانیا بورڈر اور پولینڈ بورڈر کی طرف بچے جائیں تو میں رومانیا بورڈر کی طرف نکل گئی اور پھر بس نے مجھے رومانیا بورڈر آٹھ کلومیٹر پہلے چھوڑ دیا پھر میں پیدل وہاں سے آٹھ کلومیٹر پیدل چل کے میں رومانیا بورڈر پہ آئی تو وہاں پہ دیکھا بہت سارے بچوں کی بھیڑ تھی اس بھیڑ میں میں بھی تھی اور بچے پیر کسی کوئی مطلب اتنا زیادہ پینک ہو رہے تھے کہ سب کی حالت خراب ہو رہی تھی پھر کیا ہوا کی کیسے کیسے کر کے میں نے بورڈر کروڈر کیا اور بورڈر کروڈر 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 کرنے کے بعد مطلب حیلپ بہت زیادہ اچھے ایم بی سی نے ہمارے بہت اچھے سے دھیان دیا پھر اس کے بعد مجھے بس سے چار سو کلومیٹر دور ایئرپورٹ تھا رومانیا کا ایئرپورٹ وہاں پہ لے جائے گیا اور پھر وہاں پہ فلائٹ پہ بیٹھے اور فلائٹ پہ بھی ہمارا بہت اچھے سے دھیان دیا گیا سب کے بیچ بورڈر کراس کرنے کے بات یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بس جو بچی فسے ہیں بورڈر پر ان کو کیسے بھی کر کے نکالا جائے کیونکہ وہ بہت پریشان ہے اور سنو فال بھی ہونے لگ گئی ہے اس ٹائم تو وہ تھنڈ میں مائنش ٹیمپریچر ہے تھنڈ میں کیسے رہیں گے یہی سب چیزیں ہیں کہ بسیس کا نمبر بڑھایا جائے اور فلائٹس کا نمبر بڑھایا جائے تو یہ سب چیزیں کریں گے تو بچے جل سے جل انڈیا واپس آ پائیں گے بس یہی کہنا چاہتی ہوں کیونکہ اور ایم بی سی بہت دھیان دے رہی ہے بورڈر کراس ہونے کے بعد بچوں کا چلی انیسی جی بہت بہت دھن بات